بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد اسلام دا لانگیسٹ جرنی سٹارٹس فرام سٹیپ ون ویورز اسلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک سیول لاو سی پی سی سے ریلیٹڈ ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیرٹوریل جیورسڈکشن آف سیول کورٹس اس کے لیے جو ریلیونٹ پرویئنز ہیں وہ ہیں سیکشن ففٹین سے لے کے سیکشن ٹوائنٹی ٹو سی پی سی آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے It is a very very important topic for examination point of view as well as for practical knowledge جب بھی آپ نے کسی بھی کوٹ میں ریلیف سیکھ کرنے کے لیے کوٹ کو دروازہ نوک کرنا ہے تو سب سے پہلی جو بات ہے جو آپ نے سب سے پہلے جس بات کو فائنالائز کرنا ہے جس بات کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ نے جانا کس کوٹ میں ہے کیونکہ it is a very important دیکھیں اگر آپ رانگ فورم پہ چلے جائیں گے تو آپ کا time waste ہوگا تو civil litigation جس کا پہلے سے ہی اتنی لمبا پروسس ہے اگر آپ اس میں رانگ فورم پہ جائیں گے تو پھر آپ کو double agony فیس کرنی پڑے گی اس لیے آپ نے سب سے پہلے اس بات کو فوکس کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ریلیو سیکھ کرنے کے لیے کون سی کوٹ کو جا کے نوک کرنا ہے اب آتے ہیں سیکشن 15 کی طرف جو پہلی سیکشن ہے it is a very simple section سیکشن 15 یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ نے سوٹ فائل کرنا ہے تو آپ نے جو لوگ جو lowest grade کی competent court ہے اس میں جا کے سوٹ فائل کرنا ہے مثال کے طور پر اگر کسی سوٹ میں civil court کو بھی jurisdiction ہے اور لرنر ایڈیشنل ڈسٹرک جائج صاحب کو بھی jurisdiction ہے پھر آپ نے جو lowest grade یعنی جو civil judge کی court ہے وہاں پہ آپ جائیں گے اب آم آتے ہیں سیکشن 16 کی طرف کیونکہ سیکشن 16 is very very important but it is very simple کوشش کریں گے اس کو ایسے simplify طریقے سے ڈسکس کیا جائے کہ آپ کے mind میں آنے والے تمام questions کا answer ہو اچھا سیکشن 16 جو ہے ہمیں 6 suits کی بابت بتاتی ہے کہ یہ جو 6 قسم کے suits ہیں ان کو آپ نے کہاں پہ file کرنا ہے یعنی یہ جو 6 suits ہیں ان کو آپ نے کہاں پہ file کرنا ہے اچھا پیکنری jurisdiction کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اس کو آپ نے mind میں رکھنا ہے سب سے پہلے section 6 ہم یہ 6 categories count کر لیتے ہیں کون کون سی ہیں number 1 جو آپ نے suit for possession of immovable property file کرنا ہو اس کے ساتھ کوئی بھی آپ نے ancillary relief add کر سکتے ہیں secondly جو suit for partition جیسے ہم دعویہ تقسیم کا دعویہ کہتے ہیں third one suit for foreclosure sale or redemption in the case of mortgage اور چارج آپان immovable property یعنی جب immovable property کو وہ اپنے mortgage کیا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی چارج ہے redeem کروانی ہے foreclosure ہے fourth one آتا ہے determination of any other right regarding immovable property sixth one ہے fifth one ہے for compensation for wrong to immovable property sixth one ہے for recovery of immovable property actually under distraint attachment اچھا یہ جو six categories ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ نے وہاں فائل کرنی ہے جہاں پہ property situate کر رہی ہو یعنی ایک جو basic principle ہمیں بتایا گیا ہے section 16 میں یہ جتنے دعویں آپ نے immovable property کے possession کا suit فائل کرنا ہو تقسیم کا suit فائل کرنا ہو کہاں فائل کرنا ہے جہاں پہ property actually exist کر رہی ہے جہاں جس court کی jurisdiction میں property situate کر رہی ہے jurisdiction سے مراب territorial jurisdiction مثال کے طور پہ اگر آپ کسی تحصیل میں بیٹھے ہیں تو جو property اس تحصیل کی jurisdiction میں ہے اگر sub devions میں courts establish ہیں تو آپ کا suit کہاں فائل ہوگا اسی sub devions میں civil judge کے پاس class کے پاس اگر جو سکھیں سو class 2 کی ہوگی تو class 2 کے پاس چلا جائے گا اچھا یہ تو ایک اس نے بات بتایا ساتھ ہی اس نے کہا کہ جو suits class c میں بتائے گئے ہیں جو suit for foreclosure redemption in case of mortgage اور charge upon removal property ہے وہ آپ یہاں تو فائل کر سکتے ہیں جہاں پہ property situation ہے ساتھ اس نے تھوڑا سے اس کو کر دیا کہ جہاں پہ آپ cause of action has wholly or partly arise ہوا یعنی جہاں پہ آپ کا cause of action بھی arise ہوا وہاں پہ بھی آپ فائل کر سکتے ہیں اچھا آگے پھر آ جاتے ہیں section جو 16 ہے اس کی proviso کی طرف it is also very important اوپر تو ہم نے دو باتیں پائل دی اچھا موووبل پراپٹی کی مطابق compensation for wrong یعنی آپ نے آپ کی مووبل پراپٹی کی بابت آپ نے suit for compensation of wrong آپ کا relief یہ ہو اس میں یعنی آپ کو basic relief کی یہ بات کر رہی ہے کہ compensation کا suit آپ نے فائل کرنا ہے مووبل پراپٹی کی بابت اور آپ کو یہ پتہ جو relief ہے آپ کسی بندے کی personal obedience سے یعنی آپ نے پراپٹی کی compensation for wrong آپ نے suit for compensation کلیم کرنا ہو لیکن پرسنل اس کی person سے obedience سے آنا ہے تو پھر jurisdiction کو تھوڑا سا مزید expand کر دیا گیا جہاں پہ property situation ہے وہاں jurisdiction موجود ہی موجود ہے secondly جہاں پہ defendant کی رہائش ہو یا جہاں پہ وہ کاروبار کرتا ہو یا جہاں پہ پرسنل works for gain یعنی چار پوائنٹ jurisdiction کے بتا دی جہاں پہ جب آپ نے compensation for wrong ہو اور وہ جو compensation ہے بندے کے personal وی ڈی این سے حاصل ہونی ہو پھر آپ کو suit کہاں جہاں پہ property situated ہے ون secondly جہاں پہ defendant reside کرتا ہے third one جہاں پہ وہ اپنا business carry کر رہا ہے fourth جہاں پہ personally works for gain کر رہا ہے یہ تھی ہمیں section 16 میں جو basic بات تھی وہ بتائیں گی کہ آپ نے initial جو basic jurisdiction ہے جہاں پہ imoable properties situate کر رہی ہے پھر for closure جہاں پہ آپ کو cause of action arise ہوا compensation for wrong میں جہاں پہ personal اس کی situation ہوگی تو پھر وہاں پہ defendant جہاں پہ رہائش پذیر ہو جہاں پہ work کرتا ہو جہاں پہ business کرتا ہو اب ہم suits for imoable property situate within jurisdiction of different courts جہاں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اگر آپ کی imoable property different courts کی jurisdiction میں ہو اور آپ کا جو suit ہے is to obtain relief respecting our compensation for wrong to imoable property تو آپ کسی بھی court کی جس اس پہ portion آتا آپ اس میں suit file کر سکتے ہیں یعنی property کا کچھ portion جو ہے a court کی jurisdiction میں ہے کچھ جو ہے b کی jurisdiction میں ہے تو آپ دونوں میں suit file کر سکتے ہیں it is very simple کہ جب بھی suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to imoable property اور property جو ہے different courts jurisdiction میں ہے آپ کسی اس کا ایک portion جس بھی jurisdiction میں آتا ہے آپ دونوں courts میں دونوں courts کی jurisdiction کی کو واضح کیا گیا ہے اچھا جی اب آتے ہیں section 18 کی طرف section 18 is also very simple section 18 ہمیں یہ بتاتی ہے place of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain section 18 یہ بتاتی ہے کہ ایسی صورتحال ہے کہ courts کی جو جو immobile property ہے یہ اس بابت uncertainty ہے کہ جو court ہے جو property ہے وہ a court کی jurisdiction میں ہے یا b court کی jurisdiction میں ہے یعنی یہاں پہ جو ہم نے section 17 میں پڑھا وہاں situation یہ تھی کہ properties دو different courts کی jurisdiction میں ہے تو پھر آپ کسی بھی court میں جا سکتے ہیں یہاں پہ میں ہے یا b court کی jurisdiction میں ہے تو اس eventuality کی بابت بھی بتا دیا گیا ہے اس eventuality میں کیا ہوگا کہ آپ جا کے ان میں سے کسی بھی a court میں suit file کر دیں گے اور آپ جا کے satisfied کریں گے there a ground آپ ان grounds کو allege کریں گے جو uncertainty کے ہیں یہ grounds ہیں جس سے اس بابت میں uncertainty ہے کہ کیا court property جو ہے a court کی jurisdiction میں ہے یا b court کی jurisdiction میں ہے یا c court کی مطلع دو سے زیادہ بھی ہو سکتی uncertainty a b c ہے تو پھر کیا ہوگا record a statement to that effect court جو ہے آپ نے court کو satisfy کر نا ہے ان اس uncertainty کی بابت پھر court اس بابت in writing order pass کرے اچھا جب court نے in writing order pass کر دیا تو then court proceed the matter entertain and decide the suit اور اس court جو degree pass کرے گی اس کا same ہی effect ہوگا کہ جیسے وہ property اس court کی jurisdiction میں situated تھی یعنی جب uncertainty کی صورت میں جب آپ نے جا کے allege کیا court کو satisfied کر دیا اور court نے اس بابت ایک speaking order pass کر دیا دیر after جو court کا decision ہوگا جو court کی degree ہوگی اس کا ایسا ہی effect ہوگا جیسے کہ court کو اس matter کے اوپر complete jurisdiction حاصل تھی اچھا یہاں پہ آگے اس نے subsection 2 میں بڑی simple سی بات بتا دی کہ اگر subsection 1 میں وہ statement record نہیں ہوئی اور objection لیا گیا ہو جا کہ appellate یار regional court میں یعنی opposite party کی بات basic جب ایسا situation تھی تو statement record نہیں اور defendant نہیں لیکن جو objection جا کے لیے appellate یار regional court میں اب اگر جو plaintiff ہے وہ یہ بتا دیتا جی کہ اس وقت تو کوئی ایسے grounds نہیں تھی uncertainty کے تو پھر اس کا objection overrule ہو جائے گا اس objection کو اس stage پہ accept نہیں کیا ہے ہاں اگر وہ objection لیتا trial court میں defendant آیا وہ آ کے objection لیتا جی کہ جو plaintiff ہے اس نے عدالت کو mislead کیا ہے اس court کو تو jurisdiction ہی نہیں ہے اور عدالت نے section 18 کے تحت کوئی uncertainty کی بابت order بھی پاس نہیں کیا تو then situation was different لیکن اگر objection بشک order بھی پاس نہیں ہوا لیکن اگر ایک party satisfy کر دیتی عدالت کو اس وقت ایسی کو uncertainty کی situation تھی ہی نہیں اور objection appellate court پہ ہوگا تو then وہ objection جو وہ over rule ہو جائے گا ہاں یہاں پہ ایک جو basic بات ہے کیونکہ دیکھیں جو courts ہیں ان کا basic purpose ہے administration of justice اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا failure of justice ہے اس کا ultimate end ہے اس jurisdiction کی وجہ سے بشک یہ first court of first instance میں نہیں بھی لیا گیا لیکن اس کا ultimate result ہے consequence جو ہے اس کا failure of justice پھر اس objection کو accept کیا جائے گا آئی hope کہ جو section 18 میں نے پڑا جب jurisdiction دو یا اس سے زیادہ courts کا issue ہو لیکن uncertainty ہو تو پھر court میں جائے جائے گا court کو جا کے satisfy کر دیا جائے گا court order pass کر دے گی اس بابت تو then court proceed کرے گی اگر objection لینا ہے اپوزٹ پارٹی کس وقت لینا ہے جب یا تو issue frame ہونے سے پہلے یا issue framing کے وقت یعنی earliest آپ نے objection لینا ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں section 19 کی طرف section 19 یہ ہے suits for compensation for wrongs to person are movables اب اوپر ہم نے section 16 17 18 میں mainly جو focus کیا وہ کیا immovable property اب section 19 جو ہے بات کر رہی ہے movable property دیکھیں movable property جو ایک جگہ move able یعنی move able جتنے آپ کے articles ہوتے ہیں جو چیزیں اپ one thing سے immovable آتی آپ کی زمین mainly جو پر آتی land property جو ہوتی land جو ہوتی وہ آپ میں main آتی ہے بقیہ properties بھی شامل ہوتی ہیں section 19 میں بتاتی ہے کہ where a suit is for compensation for wrong done to the person or to movable property if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of jurisdiction of another court تو پھر کیا ہوگا option lies بڑی سمپل سی section 19 یہ کہتی ہے کہ جب بھی ایسا suit فائل کرنا ہو suit for compensation rank done to the person ہوا ہو یعنی کسی نے کسی شخص کو نقصان پچھایا یا اس کی movable property کو نقصان پچھایا تو suit آپ نے فائل کرنا ہے compensation کا suit فائل کرنا ہے compensation کا اب جو رانگ done ہوا وہ ہوا کسی ایک court کے jurisdiction میں یعنی ایک court کی مثال کے طور پہ جو رانگ done ہوا وہ ہوا کوئٹا میں یا وہ ہوا اسلام آباد میں تو defendant کی جو رہیش ہے وہ ہے ملتان میں یا defendant کی جو رہیش ہے وہ ملتان میں defendant works کرتا ہے کسی دیگر city میں ایسی صورت میں دونوں جگہ پہ suit file ہو سکتا ہے لیکن option کس کو دے دی option ہے plaintiff کے پاس option ہے plaintiff کے پاس ایسی صورت حال میں option lies with the plaintiff کہ وہ یا تو اس جگہ پہ suit file کر سکتا ہے جہاں پہ wrong done ہوا یا جہاں پہ defendant کی رہائش ہے اچھا رہائش سے مراد جہاں پہ permanent residence بھی ہے اور temporary residence بھی ہے دونوں residencies شامل ہیں جب بھی ہم jurisdiction کے حوالے سے بات کریں گے residence کی تو it includes both permanent and temporary اب وہ جہاں پہ business کر رہا ہے یا جہاں پہ personally work for gain اچھا جی اب ہم آتے ہیں section 20 کی طرف section 20 بتاتی ہے other suits to be instituted where defendant reside or cause of action arises اچھا دیکھیں section 16 17 18 میں mainly immovable property کی بابت suits ہم نے discuss کیا section 19 میں ہم نے movable property کی movable property discuss کیا اب section 20 کہتی ہے جو اوپر discuss ہو چکے اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی suit ہے چاہے وہ movable کی بابت ہوں جو اوپر discuss suit ہو چکے اگر اس کے علاوہ suits ہیں تو پھر jurisdiction کس کو ہوگی every suit shall be instituted in a court with the local limits of whose jurisdiction the defendant are each of the defendant where there are more than one at the time of commencement of the suit یعنی ایک defendant ہے یا ایک سے زیادہ ہیں جب آپ نے suit file کرنے جا رہے ہیں actually our voluntary resides رہائش پذیر ہے بزنس کرتے ہیں یا personally works far gain کرتے ہیں personally works far gain کرتے ہیں section 20 is very clear کہ دیکھیں کوئی بھی suit other suits جو ہم بات کر چکے ہیں اگر سکسٹین سے لیکے 19 سے ہٹ کے ہو گا اس میں دو تین بات ہیں جہاں defendant reside کرتا ہو carries on business کرتا ہو یا personally work for gain کرتا ہو یا cause of action holy are in part arises ہو یعنی simple سی بات ہے جہاں پہ جب suit file کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ اس وقت جہاں defendant کی عرضی رہائش ہو یا permanent رہائش ہو business کر رہا ہو یا وہاں پہ work for gain simple work کر رہا ہو کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا jurisdiction یا cause of action arises ہو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ permanent temporary residence بھی include ہوگی اس purpose کے لیے permanent residence بھی include ہوگی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ میں تو وہاں پہ عرضی رہائش پذیر تھا بلکہ آپ ان تمام places میں سے کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں section twenty one بڑی simple سی ہے کہ jurisdiction to jurisdiction کس وقت لینا ہے جیسے کہ ہم اوپر discuss کس کر چکے ہیں کہ بڑی simple سا فرمولہ ہے کہ آپ نے جب بھی objection لینا ہے جہاں سے آپ کا suit کی proceedings start ہوئی ہیں number one تو آپ نے objection وہاں پہ لینا ہے کون کون سی سٹیجز ہیں یا تو before settlement of issues یعنی issue framing سے پہلے لیں یا where issues are settled in all cases where issues are settled at or before such settlement یا جس وقت issue settle ہو رہے ہوں وہاں سے یا اس سے قبل number one یعنی basic بات jurisdiction objection آپ نے کس وقت دینا ہے earliest پھر آگے دو stages بھی بتا دی گئی اب واضح کر دیا کہ کوئی objection آپ کا allow نہیں ہوگا appellant or provisional court اس وقت تک وہاں پہ allow ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے trial court میں objection لیا آپ کا objection accept نہیں ہوگا overall ہوگیا دیر after آپ وہ objection jurisdiction کا appellate یا provisional court میں لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے trial court میں objection نہیں لیا تو پھر آپ appellate یا provisional court میں objection raise نہیں کر سکتے اچھ جیسا کہ میں اوپر پڑھا جو بیسک purpose ہوتا ہے کوٹس کا ہوتا ہے administration of justice اگر اگر appellate یا provisional court سے سمجھتی ہے اس کا جو reason ہے failure of justice ہوگی تو پھر objection اس stage بھی entertain ہو سکتا ہے بڑی سمپل سی بات تھی اب آم آتے ہیں section 22 کی طرف 22 section جی بتاتی ہے power to transfer source which may be instituted in more than one court کہ جب source جو ہیں وہ ایک سے زیادہ course میں institute ہو سکتے ہوں تو ان کو کیسے ایک course سے دوسری court میں کروانا وہی بات ہوئی کہ آپ نے earliest جتنا جلدی ہوگا اس اتنی جلدی آپ نے اس point کو raise کرنا ہے وہ جو سیم اوپر باتیں بتا دی گئیں کہ at the earliest at the time of settlement of issues are before such settlement آپ نے transfer کے لیے apply کرنا ہے i hope کہ آج ہم نے جو ہمارا topic تھا territory jurisdiction section ہم نے discuss کیا کہ imoble property کا suit ہو تو کہاں کہاں فائل کرنا ہے moveable property کی بابت ہو کہاں کہاں فائل کرنا ہے objection لینا ہے تو آپ نے earliest لینا ہے اگر اس میں نہیں لیا تو پھر آپ appellate court میں نہیں لے سکتے اگر آپ نے لیا تو دیر آفٹر آپ لے سکتے ہیں اگر اس کے باوجود آپ کے mind میں کوئی question ہو کوئی query ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much